میرا سلام ہو ان ماں اور بہنوں کو جو سب سے آخر میں سوتی ہیں اور سہری کے احتمام کے لیے سب سے پہلے اڑ جاتی ہیں سب کو کھلا کر آخر میں کھاتی ہیں اور پھر صبح چھوٹے بچوں کے ناشتے کی تیاری اور دوپہر میں ان کے کھانے کا انتظام اور پھر شام کو وہ وقت جب تقریباً دنیا کا ہر روزے دار کسی ایک گوشے میں رہنا پسند کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب وہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جائے نہ دیر تک کھڑے رہنا پسند کرتا ہے نہ کہیں آنا جانا پسند کرتا ہے اور خاص کر ایسی جگہوں پر جہاں گرمی زیادہ ہو جس کی وجہ سے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا مگر ایسے ہی وقت میں یہی گھر کی مائیں اور بہنیں ہوتی ہیں جو دن بھر کی تھکی ہوئی ضرور ہوتی ہیں مگر پھر بھی روزے داروں کے افتار کے انتظام کے لیے وہ ایسی ہی جگہوں پہ جا کر کے کھڑی رہتی ہیں اور بہت دیر تک کھڑی رہتی ہیں چولہ جلتا رہتا ہے پسینے میں شرابور ہوتی رہتی ہیں مگر جب دفتر خان سجتا ہے اور لوگ افتار کرتے ہیں تو انہیں ایک خوشی ہوتی ہے کھلا کر کے ان باتوں کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب دفتر خان لگ جائے تو گھر کی خواتین کے حوصلے کو بڑھائی ہے کبھی کسی غزہ میں کسی چیز کی کمی محسوس ہو تو تانہ نہیں تنز نہیں ڈاٹ نہیں بلکہ نظر انداز کیجئے انسان ہے مشین نہیں ہے یہ روزے دار ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ ان کے کاموں میں ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ گھر کے مرد حضرات کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے کبھی ان کو بھی موقع دیجئے کہ شام کا وقت ہو اور ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہو وہ مسلے پہ بیٹھیں کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ بھی کوئی ایسا احتمام کریں شام کو کہ ان کو کچن میں جانے کی ضرورت نہ پڑے دفتر خان کبھی آپ لگا دیجئے انشاءاللہ خدا خوش ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی